اٹلی کا نایاب قڑوا شہد جس میں طویل العمری کا راز چھپا ہے اٹلی کے سارڈینیا جزیرے کی پہاڑیوں پر ایک ایسا شہد پایا جاتا ہے جو میٹھا نہیں ہوتا سٹرابری کے درخت سے موسم خزا میں حاصل ہونے والے اس نایاب شہد کی تاریخ بھی اس کے زیکے کی طرح انوکھی اور دو ہزار سال پرانی ہے کور بیزیلو نامی اس شہد کا زیکہ انسان کی زبان کے لیے کسی پہلی سے کم نہیں شہد کی متحاس کی توقع کرنے والوں کے لیے یقینا یہ ایک حیران کن تجربہ ہوتا ہے جب وہ اس شہد کو پہلی بار چکتے ہیں جس کا زیکہ چمڑے دھونے اور لیکو رائس کے مختلف زیکوں کا امتزاج ہے یہاں پر یہ شہد اکٹھا کرنے والے خانہ بدوش گزشتہ دو ہزار سال سے اس خوشبودار خزانے کی تلاش میں پھر رہے ہیں اس مقصد کے لیے وہ جنگل سٹرابری درخت کے سفید گھنٹی نمہ پھولوں پر شہد کی مکھیوں کے چھتے لگاتے ہیں اور یہ کڑوا شہد حاصل کرتے ہیں اس شہد کی تاریخ کتنی پرانی ہے اس کا اندازہ ایک ایسے واقعے سے ہوتا ہے جب اس شہد کی کڑواہٹ کا تذکرہ زمانہ قدیم کے ایک مقدمے میں ہوا مارکس ٹولیس سیسرو قدیم روم کے عظیم فلسفی اور وکیل تھے ایک مقدمے کے دوران جس میں وہ سارڈینیا کے رہیشی رومی شہری کے وکیل تھے جس پر قتل کا الزام تھا انہوں نے اپنے موکل کی صفائی میں دلیل دی کہ سارڈینیا کے جزیرے پر جو چیز بیدا ہوتی ہے وہ کردی ہوتی ہے چاہے وہ مرد ہو یا کوئی اور چیز حتی کہ وہاں کا تو شہد بھی کڑواہ ہوتا ہے سیسرو غالباً اس راز سے لا علم تھے کہ اپنی کڑواہٹ سے ہٹ کر یہ شہد اپنے اندر کتنے غزائی اجزاء چھپائے ہوئے ہیں ویٹامن اور مادنی دولت سے مالا مال یہ شہد کئی جانے اور کچھ انجانے طبی فوائد کا بھی حامل ہے سارڈینیا کے باسیوں کی طویل عمری کا راز بھی شاید یہی شہد ہے جن میں سے اکثر سو سال تک کی عمر تک بھی جیتے ہیں رویتی طب میں اس شہد کو سونے میں مدد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس کے علاوہ خانسی اور اسحال کے ساتھ ساتھ یہ شہد رسولی کے خلاف بھی آزبودہ ہے جس کی وجہ اس کی وہ خوبی ہے جو اسے کسی بھی قسم کی سوزش کے خلاف موثر بناتی ہے یہ صرف کہیں سنی باتیں نہیں 2019 میں سپین کی وگواور گریناڈا یونیورسٹی میں مارش کے پولی ٹیکنک یونیورسٹی کے محققین نے جنرل آف فکشن فورز میں ایک تحقیق شائع کی جس میں یہ نتیجہ اکس کیا گیا کہ کور بیزی لو شہد نے لیبارٹی تجربے کے دوران پیٹ کی بڑی آنٹ کے سرطان کے خلیوں کی تقسیم اور بڑھنے کے عمل کو کم کر دیا سائنسی تجربے اور تحقیق کو ایک طرف رکھ دیں قدیم عدب میں بھی جگہ جگہ ایسے اشارے ملتے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ قڑوا شہد نہ جانے کب سے طبی مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے اس کا سب سے قدیم عدبی ذکر رومی شہر پوبلیس اوویڈیس ناسو سے ملتا ہے جن کو کلاسک انگریزی عدب میں اوائڈ کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے بک آف ڈیز میں روم کے قدیم کیلنڈر کا متعلیہ کرتے ہوئے کور بیزیلو جھاڑیوں کا ذکر کیا جنہیں انگریزی میں سٹرابری درخت کہا جاتا ہے اوائڈ نے لکھا کہ دیوی ڈیاکارنا جن کو رومی صحت اور ولولے کی محافظ دیوی مانتے تھے نے زمانہ قدیم میں ایل باگا لونگا شہر کے نوزائدہ وارث بچے کی جان بچانے کے لیے اس کے گھر کے دروازے پر سٹرابری درخت کی ٹہنی سے تین بار دستک دی اس دیوی کو دروازوں کے قبضوں کی محافظ کا درجہ بھی حاصل تھا اس جنگلی جھاڑی کو ائر بارس اونیڈو کا نباتاتی نام ملا جس کے موجد بھی روم ہی کے فلسفی اور فطرت پسند لکھاری پلینی ڈا ایلڈر تھے اس نام کی بنیاد بھی غالباً اس شہد کی کرواہٹ ہی تھی کیونکہ پلینی ڈی ایلڈر نے یہ نام لاتینی جملے اونم ایڈو کی طرز پر رکھا جس کا مطلب ہے کہ میں صرف ایک ہی کھاؤں گا سارڈینیا جزیرے پر کوربی زیلو شہد کی پیداوار کرونہ وسطہ میں فروغ پا چکی تھی اس کا ثبوت ہمیں اس دور میں سارڈینیا کی مشہور ہیروین اور طاقتور جج علین ورک آف آر بوریو کی اس کتاب سے ملتا ہے جس میں انہوں نے جزیرے پر نافذ قوانین کا ذکر کیا تھرٹین نائنٹی ٹو میں لکھی جانے والی کارٹاڈی لوگوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوربی زیلو شہد اکٹھا کرنے والے چھتوں کی چوری پر بھاری جرمانہ اور چند کیسز میں کام تک کٹنے کی سزا سنائی جا سکتی تھی حیران کن بات یہ ہے کہ جنگلی سٹرابری درخت مغربی یورپ اور آئرلینڈ میں اگتے ہیں لیکن اس شہد کی پیداوار کا ریکارڈ سارڈینیا کے جزیرے کے پاس ہے کوربی زیلو کا پھل سوست رفتاری سے اگتا ہے اور اس دوران کئی بار رنگ بھی بدلتا ہے پیلے سے نارنجی اور پھر سرخ لیکن مکھیاں صرف اس درخت کے ہلکے میٹھے سفید پھولوں کا انتظار کرتی ہیں جو اکتوبر سے دسمبر تک اگتے ہیں انہی پھولوں کے رس کو یہ مکھیاں ایک نایاب شہد میں بدل دیتی ہیں یہ پھول بھی اپنی ذات میں نایاب ہیں شہد پیدا کرنے کے علاوہ ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کی پنکھنیاں دھیرے دھیرے کھلتی ہیں لیکن ان کی نازگی جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی خطرناک بھی کیونکہ اگر اس دوران موسلہ دھار بارش ہو جائے تو ان کو کچل سکتی ہے چونکہ یہ سارا عمل موسم خیزان کے آواخر میں ہوتا ہے جب سردی کے ساتھ ساتھ تیز ہوا اور بارش کا امکان ہوتا ہے تو ایسے میں اکثر شہد کی مکھیوں کی بھی ان تک رسائی ممکن نہیں ہو پاتی خراب موسم میں وہ اپنے چھتے میں محسور ہو کر رہ جاتی ہیں اور اپنے من پسند رس کو چکھنے کی لذت سے محروم ہو جاتی ہیں ایک مشکل یہ بھی ہے کہ گھنٹی نما ان پھولوں میں دوسری قسم کے پھولوں کی نسبت صرف آدھا ہی رس بنتا ہے مقدار کی یہ کمیبی شہد کی مکھیوں پر گران گزرتی ہے کیونکہ ان کو اس رس کو حاصل کرنے میں زیادہ وقت صرف کرنا پڑتا ہے یہ وہ اناثر ہیں جو کوربیزیلو شہد کو نایاب بناتے ہیں اور اسی لئے یہ شہد سارڈینیا کے علاوہ کہیں اور نہیں پایا جاتا اس شہد کی مقصود کڑواہٹ کا راز کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ زیکہ سٹرابری درخت کے پھولوں میں پہ جانے والے گلائکو سائیڈار بیوٹن نامی مالیکیول کی وجہ سے ہے کوربیزیلو کے منفرد اور مشکل زیکہ کا تجزیہ کرنا بھی اتنا ہی مشکل کام ہے اور اس کے لئے ایسے ہی ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے جیسے شراب چکھنے والے محتمین ہوتے ہیں اٹلی میں بھی شہد چکھنے والے محتمین کی نیشنل ریجسٹری موجود ہے جس کو نیشنل ریجسٹر برائے ماہرین شہد ریجسٹر آف ایکسپرٹس ان سینسری انیلسز آف ہنی کہا جاتا ہے اپنی کڑواہٹ کے علاوہ کوربیزیلو کے اندر بالسامک سرکے پائنٹری چمڑے لیکورائس اور کافی جیسے تیز نوٹ ہوتے ہیں جن کا اختتام ایک دیر تک رہنے والی دھوئے کی مہک جیسے زیکے پر ہوتا ہے اس لیے اس شہد کو کافی میں بھی ملایا جاتا ہے تاکہ کڑوی مہک کو ابھارا جا سکے اس شہد کی گہری زرد رنگت تحلیل ہونے پر ہلکے بھورے رنگ میں بدل جاتی ہے اور کسی اچھی شراب کی طرح سارڈینیا میں اس شہد کو بھی کئی کھانوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے امریکہ کے شہر شکاگو کے رہشی فیبیو پی بیری امریکہ کے شہر شکاگو کے رہشی ہیں اور سارڈینیا سے شراب درامت کرنے کا کام کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ اس شہد کا اصل مزہ لینا چاہتے ہیں تو پھر ان کو سارڈینیا کی مشہور میٹھی دیش سیڈاس اور پلیٹاس پر چھڑک لیں یا پھر پیکورینو سارڈو نامی میٹھی پنیر کے ساتھ کھائیں بیٹر ہنی سٹوریز اینڈ ریسیپیز فرام سارڈینیا کڑوہ شہد سارڈینیا کی کہانیاں اور نسخے نامی کتاب میں لیٹیلیا کلارک لکھتی ہیں کہ یہ شہد سارڈینیا کی خوراک کی ثقافت کا اہم جزو ہے جو یقیناً ایک دلچسپ اور منفرد پروڈکٹ ہے بلکہ ایسے ہی جیسی یہاں کی وائٹ وائن ہے اٹلی کے مشہور زمانہ شاعر جیوانی پیسکولی نے اپنے ملک کے جھنڈے اور کوربیزیلو درخت جس میں سبز پتے سفید پھول اور لال بیریز ہیں کی مماثلت کرتے ہوئے انیس سو ساٹھ میں کوربیزیلو کے نام نظم لکھی جس میں انہوں نے پہاڑوں پر تیز آندھی میں زندہ رہنے والے درخت کو اٹلی کی جد و جہد سے تشبیح دیتے ہوئے کہا اے سبز اطالوی درخت تیرا مائی کا مہ دھوند میں لپٹا ہوا ہے اگر تیرے آس پاس موجود ہر شے فنا بھی ہو جائے تم ایک نوجمان آزاد منش پرچم کی مانند شمالی ہوا کا سامنا کرتے رہو گے